اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس شریف کے حوالے سے آج کی اس مجلس میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ کیا مسلمان کے پاس مال کا زیادہ ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے مال یہ انسان کے لئے آزمائش ہے ہم سب جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں کئی ایک جگہوں پر یہ تذکرہ کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے آزمائش لیکن یہ بات یاد رہے کہ مال آزمائش اچھائی کے اعتبار سے بھی ہے برائی کے اعتبار سے بھی ہے یعنی اگر مال کا انسان صحیح استعمال کرے تو اس کے لئے اچھا ہے اور اگر اس مال کا غلط استعمال کرے اسے اللہ کے راستے میں نہ لگائے صحیح جگہ نہ لگائے تو یہ اس کے لئے برا ہے لیکن فی نفسی ہی مال جو ہے اس کی محبت انسان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہے جیسا کہ اللہ نے سوری علی عمران کی آیت میں ذکر کیا جو کہ آج کی ہماری آیت ہے اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا انسانوں کے لئے مختلف چیزوں کی محبت کو خوبصورت بنا کر کے ان کے لئے پیش کر دیا گیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں چاہے وہ عورتیں ہوں اللہ نے کہا مال کی محبت انسان کی فطرت میں داخل کر دی گئی ہے اور مال کمانا مال کا زیادہ ہونا یہ غلط نہیں ہے یہ غلط بلکل بھی نہیں ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ماغی ہے اور کسرت سے ماغتے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کہ ہمارے رب ہماری دنیا اچھی بنا دے وفی الاخرہ حسنا آخرت بھی اچھی بنا دے لیکن آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے پتا یہ چلا کہ دنیا اچھی ہو تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے اور دنیا اچھی بننے کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں ایک سبب بلکہ ایک بڑا اور بنیادی سبب یہ کہ انسان کے پاس مال ہو مال زیادہ ہوگا انسان کی لائس اسٹائل اچھی ہوگی انسان کی دنیا اچھی ہوگی انسان کی زندگی اچھی ہوگی مختلف چیزیں اس کا گھر اس کا اڑھنا بچھونا اس کا پہننا اڑھنا اس کا کھانا پینا اس کی سواریاں مختلف چیزیں سب کی سب اچھی ہوں گی تو بعض دفعہ یہ تصور ہمارے سماج میں مسلمانوں کے درمیان قائم کیا جاتا ہے کہ غریب ہونا کپڑے میں پیوند لگا ہونا یا اس طریقے سے میلہ کچیلہ بن کر کے رہنا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مال کا زیادہ ہو جانا یہ انسان کے لئے برا نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نعم المال الصالح لرجل الصالح نیک انسان کے پاس مال کا ہونا یہ بہت اچھی بات ہے کیوں؟ اس لئے کہ پھر وہ اس مال کا صحیح استعمال کرے گا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے لا حسد الا فثنتین کہ حسد جائز نہیں ہے یعنی جس کو رشک کہا جاتا ہے جسے غبطہ کہا جاتا ہے سوائے دو چیزوں میں یعنی حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے وہ یہ کی ایک انسان کو اللہ نے علم دیا ہو اور اس علم کا صحیح استعمال کرتا ہو اور رات و دن اسی میں لگے رہتا ہے کہ لوگوں کو سکھاتا ہے ایسے بندے کے تعلق سے حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہو جائے اور ایک دوسرا بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو انسان کی فطرت میں مال و دولت کی محبت ڈال دی گئی ہے مال و دولت کا زیادہ ہونا یہ برا نہیں ہے اور مال و دولت فی نفسی ہی بساتے خود کوئی بری چیز نہیں ہے ہاں اگر انسان کے پاس مال ہو اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو پھر یہ اس کے لئے مسئلہ ہے یا انسان حرام مال کمائے حرام مال چما کرے یہ اس کے لئے مسئلہ ہے اس لئے کہ قیامت کے دن بنیادی طور پر مال سے متعلق دو سوالات ہوں گے وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَتْ تَسَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ مال کے بارے میں سوال ہوگا کمایا کہاں سے حلال طریقہ یا حرام طریقہ دوسرا سوال وَفِي مَا أَنْفَقَهُ کمایا ہے حلال طریقے سے تو خرچ کہاں کیا ہے حرام جگہ پر یا حلال جگہ پر جائز جگہ پر یا ناجائز جگہ پر تو یہ مال کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سورہ علی عمران کے اندر یہ بات بیان کی اور اسی لئے آیت کا اختتام اللہ نے کیا تو کہا ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا یہ سب دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے اور اللہ کے پاس جو ہے اعتبار سے اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہیں زیادہ دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں بہتر ہے ہم دنیا کے اندر مال کمائیں حلال طریقے سے کمائیں مال کے زیادہ ہونے کی دعا بھی کریں لیکن اس چکر میں ہم آخرت کو فراموش نہ کر دیں اسی لئے قرآن کی سب سے بہترین دعا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے کیا کرتے تھے رَبَّنَ آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ اللہ رب العالمین ہم سبی کو مال حلال طریقے سے کمانے اور حلال جگے صحیح جگے درست جگے اسے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَّ اللَّهُ لِلنَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن